اسلام علیکم بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سو نائندھ کلاس کا فیزکس کا میں آپ کو کوسچن نمبر ون سے لے کے آخری کوسچن تک ہر کوسچن کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا کوسچن آپ کا کہاں سے آئے گا آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو سمجھ لیا اور اس کے اکورڈنگلی آپ نے تیاری کر لی تو میں آپ کو گیرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پیپر ہنڈر پرسنٹ سالو ہو جائے گا ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور چلتے ہیں جناب ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف تو آپ کے ٹویلو ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو آپ کا پہلا ایم سی کیوز ہوگا اس میں آپ کو یہ کہا گیا ہوگا یعنی ورنیر کیلپر اور سکریف گیج سے لیندھ کو کس طرح میجر کیا جاتا ہے یہ والا کونسیپٹ آپ کا کلیر ہونا چاہیے پھر اس کے بعد جو دوسرا کوئیسن ہوگا ایم سی کیوز اس میں آپ کو آپ کو یو آپ کو سالو پرابلمز ریلیٹی تو فریلی فالنگ باڈیز یوزنگ ٹین میٹر پر سکویر سیکنڈ ایز دی ایکسیلوریشن ڈیو تو گرائیٹی پھر اس کے بعد جو تھرڈ کوئیسن ہوگا اس میں یو آپ کو ایڈنٹیفائی دی یوز آف سینٹری بیٹل فورس چوتھا جو ہوگا اس میں آپ کو پرپینڈیکلر کمپوننٹس اس کے بعد جو چھٹا کوئیسن ہوگا اس میں یو آپ کو ڈیفائن مومنٹ آف فورس اور ٹارک ایز مومنٹ آف فورس ملٹیپلائیڈ بائی پرپینڈیکلر ڈیسٹنس فرام پیورد تو دی لائن آف ایکشن آف فورس اور میں آپ کو ان تمام کوئیسن کا ایک ایک سامپل کوئیسن بھی دکھاؤں گا کہ کس طریقے کی کوئیسن آپ کو پیپر میں آئیں گے پھر اس کے بعد قویسن نمبر سیون جو ہے ایم سی کیو آپ کا اس میں یو آپ کو سال پروبلمز using newton's law of gravitation پھر اس کے بعد جو آٹھویں ایم سی کیو ہوگا اس میں یو آپ کو کلکولیٹ work done using equation work is equal to force multiplied by distance moved in the direction of force اس کے بعد جو آپ کا قویسن نمبر نائن ہوگا ایم سی کیو اس میں اس میں یو آپ کو describe how the height of a liquid column may be used to measure the atmospheric pressure اس کے بعد جو دسویں ایم سی کیو ہوگا اس میں یو آپ کو define heat as the energy transform resulting from the temperature یعنی heat کا جو topic ہے اس میں سے آپ کو ایک ایم سی کیو آئے گا پھر اس کے بعد جو question number 11 ہوگا اس میں you have to convert the temperature from one scale to another foreign height, celsius and kelvin scales اس میں ایک سے دوسرے میں convert کرنا اور last ایم سی کیو جو ہوگا describe the process of radiation from all objects تو یہ آپ کے 12 ایم سی کیوز ہیں اور اگر میں آپ کو اس کے سامپل دکھاؤں تو اس طریقے کے ایم سی کیوز وہ آپ سے پیپر میں پوچھے جائیں گے جیسے یہاں پہ آپ کو screen کے اوپر جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے جیسے which one of the following instrument is most suitable for measuring thickness of the physical physics book اچھا acceleration of bodies falling freely is پھر اس کے بعد the coaster cars moved around the loop the track provides مطلب اس طریقے کے آپ سے جو questions ہیں وہ ایم سی کیوز میں آپ سے پوچھے جائیں گے اس کے بعد اگر ہم چلتے ہیں جو سبجیکٹیو پیپر ہے اس کی طرف تو ایم سی کیوز میں جو پہلا ایم سی کیو ہوگا کیونکہ آپ کے سوری سبجیکٹیو پیپر میں آپ کے جو short questions ہیں اب short questions میں یہ ہوگا کہ آپ کو 11 short questions دیے گئے ہوں گے اور آپ نے 11 کے 11 کرنے ہوں گے اور ہر short questions کے تین نمبر ہوں گے 33 marks کا short question کا paper ہوگا اب اس میں یہ ہوگا کہ پہلا جو question ہے نا اس کے جو دو options ہوں گے اس میں پہلا state system international based units derived units and supplemental units for various measurements یہ اس میں سے ایک question آئے گا پھر اس کے بعد جو دوسرا اس کا part ہوگا وہ ہوگا calculate work done using equation force اس میں سے آپ کا second part بانے گا پھر question number two جو ہے interpret distance time and velocity time graphs of objects moving along the same straight line and solve problem related to freely falling bodies using 10 meter per square second as the acceleration due to gravity پھر اس کے بعد explain the effect of friction on the motion of a vehicle in the context of tire surface road conditions including skidding braking force وغیرہ وغیرہ پھر اس کے بعد and اس کا جو second part ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ you have to state newton's law of motion کوئی بھی آپ کو law of motion جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے اس کے پاس define moment of force or torque as moment is equal to force multiplied by perpendicular distance from pivot to the line of action of force or describe the process of electricity generation by drawing a block diagram of the process from fossil fuel input to electricity input اور جو آپ کا پانچوہ ایم سی کی جو short question ہوگا اس میں explain the value of g decreases with altitude from the surface of earth اس میں کوئی بھی آپ کو values دے کے آپ سے سوال پوچھا جا سکتے ہیں اور آپ کو ایک problem solve کرنے کے لئے کہا جائے گا using newton's law of gravitation اس کے بعد جو آپ کا چھٹا جو short question ہوگا اس میں define work and its system international unit and define the units of power what in system international unit and its conversion with horse power اس میں بھی آپ کو value دے کے سوال پوچھا جائے گا identify and explain the limitation of measuring instruments such as meter rule vernier calipers and secretive gauge اور اس کے بعد جو ساتھا question ہے اس میں hooks law میں سے آئے گا پہلا پاٹ اور اس کے بعد inter convert the prefixes and their symbols to indicate multiple and sub multiple for both base and derived units and determine the density of an object using Arshmidis principle یا پھر state the law of principle of flotation اس کے بعد جو آپ کا question number 9 ہوگا اس میں how pressure varies with force and area in the context of everyday example کوئی بھی everyday example آپ سے دے کے پوچھا جا سکتے ہیں and explain that the gravitational force are consistent with newton's third law پھر اس کے بعد دسواں آپ کا short question ہے اس میں آپ کو option ہوگا اس میں describe heat of fusion and heat of vaporization or state the factors affecting the transfer of heat through solid conductors and hence define the term thermal conductivity اور last آپ کا short question ہوگا اس میں state some examples of heat transfer by convection in everyday life and recall that thermal energy is transferred from a region of higher temperature to a region of lower temperature اس کے بعد ہم چلتے ہیں section C کی طرف جو آپ کے long questions ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو چار question دیئے گئے ہوں گے اور چاروں آپ نے کرنے ہوں گے اور ہر question کے پانچ نمبر ہوں گے اس میں بھی آپ کو option ہوگا تو آپ کا question number 3 ہوگا اس میں آپ کا concept ہے that is derive equation of motion for a body moving with a uniform acceleration in a straight line using graph and state the law of conversion of momentum and conversation of momentum اور اس کے بعد determine the velocity after collision of two objects using the law of conversation of momentum اور اس کے بعد describe how a force is resolved into its perpendicular components اور calculate the mass of earth by using the law of gravitation اس کے بعد جو question number 5 ہے اس میں apply and demonstrate the use with examples of pascal سوئے سے question آئے گا آپ کو and describe qualitatively the thermal expansion of solids اس میں linear یا volumetric expansion آپ سے پوچھے جا سکتی ہے question 6 میں describe the state of equilibrium and classify them with common examples or state the factors affecting the transfer of heat through solid conductors and hence define the term thermal conductivity short questions long questions mcqs تمام کے جو model paper accordingly topics that I have told you any topics you concept based paper will ask you پوچھا جائے گا so this accordingly you preparation to unit number one if we mark distribution table of specification according unit number one is 10 number total paper unit number 2 12 number 3 13 number 4 15 5 6 10 7 18 8 10 9 15 number so this way you distribution will be 26 percent knowledge based questions will 51 understanding based and 23 percent will be application based questions will be this video to share and accordingly preparation and the arts subjects are English and English Academy crash courses will join our academy number will get in the description and register and register in the crash all the best all the best khuda hafiz